نمسکار میں ریمہ پرساد ایم سی ڈی چناؤں کو لے کر سسپنس بنا ہوا ہے کہ آخر کیا ہونا ہے بہت حد تک تصویر صاف اس لیے ہو چکی ہے کیونکہ ایگزٹ پول کا رجحان یہ کہتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا جلبہ اب ایم سی ڈی میں بھی ورقرار ہونے جا رہا ہے لیکن کیا یہی سچ ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا بی جے پی دفتر میں کیا حل چل ہے اس کے علاوہ اور جگہوں پہ جہاں پہ کاؤنٹنگ ہونی ہے بہاں کی تصویر کیا ہے علاق الگ جگہوں پہ ہمارے سیوگی لگتار موجود ہیں اور وہ آپ کو تازہ جانکاری سب سے ستھیک جانکاری بتائیں گے اور اس کے لیے مجھے سب سے پہلے بی جے پی دفتر کا روح کرنا ہوگا جہاں انکیتہ ہے اور انکیتہ اس وقت ہمیں یہ بتائیں گے اس بی جے پی کے بارے میں اس بی جے پی دفتر کے بارے میں جہاں سے ایم سیڈی چنان کی پوری سٹراتیجی تیار کی گئی لیکن کہاں بی جے پی چکی یہ آج دوپہر تک پتا چلے گا انکیتہ وہاں کی تصویر دکھائی ہے بلکل ریما اور جس طریقے سے آپ کہہ رہی تھی تیاریوں کے بارے میں دراصل بی جے پی ہر بار الیکشن موڈ میں رہتی ہے مشن موڈ میں رہتی ہے لیکن آج تھوڑا سا یہاں پر سنناٹا دکھائی دے رہا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ ہر بار ہم نے دیکھا ہے کہ صبح صبح ہی یہاں پر تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں لیکن اب جا کر دیرے دیرے بی جے پی لیڈرز کا یہاں پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے میڈیا کا یہاں پر جبابرہ لگنا شروع ہو گیا ہے لیکن اگر خاص کر بی جے پی کی بات کر لی جائے تو ریما آپ جانتی ہیں کہ جس طریقے سے بی جے پی لگ بھاگ ہر راج کو جیتی چلی آ رہی ہے ایسے میں یہ ایم سیڈی چناؤں اس کے لیے ساکھ کا سوال بن گیا تھا اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عام آدمی پارٹی کی اور سے پرزور کوشش کر لی گئی تھی کہ پندرہ سالوں کا جو بی جے پی کا یہ اتحاس ہے اسے نہ دہرانے دیا جائے حالکہ بی جے پی کی اور سے کوششش ہے تمام کی جا رہی تھی کہ پندرہ سالوں کے اتحاس کو دہراتے ہوئے اب کی بار بھی بی جے پی ایم سی ڈی میں کابض ہو لیکن اب کی بار حالکہ ایک جیٹ پولز کے نتیجے ایسا کہتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا لیکن پھر بھی بی جے پی کے جو پردیش آدیاکش ہیں آدیش گپتہ ان کی طرف سے صاف یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہم انتظار کریں گے نتیجوں کا ان کا آدھی بھی ماننا ہے کہ نتیجے پلٹ سکتے ہیں لیکن اور زیادہ جان کالی کے لیے ہم رکھ کر لیں گے ہمارے ساتھا یوگی پرینکا بھی موجود ہیں پرینکا الیکشن کمیشن کے باہر آپ موجود ہیں حال ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے وہیں آئے گی دیکھیں بلکل آٹ بجے سے جو کاؤنٹنگ ہے وہ شروع ہونی ہے ان میں ایک پہلے تو میڈیا سینٹر کی تصویریں آپ کو دکھا رہی ہیں یہاں پر تیاریا جو کی گئی ان میں ایک میڈیا سینٹر بھی بنایا گیا ہے اور یہاں جب آپ بات کرتے تو دیکھیں انپوٹ اور آؤٹ پوٹ کی جب ہم بات کریں یہی سے سب سے پہلے تیز سٹیگ نتیجے آپ کو ملیں گے اور یہاں پر بھی مونیٹر کیا جا رہا ہے کس چینل کو ہمارے چینل کو کیونکہ یہ بات اب سب کو معلوم ہے کہ سب سے تیز سب سے سٹیگ نتیجے کہا نکلتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاؤں جہاں پر ہم نے آؤٹ پوٹ کی بات تو کی لیکن انپوٹ کہاں سے جائے گا وہ آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ پوری تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں جہاں پر یہ دو سکرینز لگائی گئی ہیں جس میں وارڈ بائی وارڈ ریزلٹ آئے گا کون سے وارڈ سے کون ٹرینڈ کر رہا ہے کون آگے چل رہا ہے کون پیچھے چل رہا ہے یہ تمام تصویریں ان دو سکرینز پر آئیں گی اور سب سے پہلے آئیں گی انہی سکرینز کے ذریعے ایک ایک سیٹ کا ریزلٹ ٹرینڈ کون کر رہا ہے کون پیچھے چل رہا ہے یہ تمام چیزیں درشک ہو تو یہاں پر ہم پہنچائیں گے اور یہاں آپ چلتے ہیں مانف کے پاس مانف آپ کے پاس کھا تصویریں بلکل پرنکا جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے نتیجے درشک ہمارے چینل پر دیکھیں گے دیش کے نمبر ون نیو سیلن نیوزیٹ انڈیا پر دیکھیں گے لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیالیز کیندر ہیں جہاں پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور ان کیندروں سے جو ڈیٹا ہے سب سے پہلے آتا ہے راجی نیرواشن کے دفتر کے بھیتر اور یہاں پر موجود ہے نیوزیٹ انڈیا کی ٹیم اور یہاں سے سب سے پہلے جو آنکڑے ہیں وہ اپنے درشکوں کو دکھائیں گے لیکن جیسے ایگزیٹ پول ہم نے دیکھے ہیں تو ایک ماحول دلی میں سیٹ ہو گیا ہے کہ آمادی پارٹی کا جو اس طریقے سے جو پورا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے دلی میں تو اب اس ماحول پر اپچارک ماحول لگنی ہے ان آکڑوں کی ان نتیجوں کی جو اب سے قریب 20 منٹ کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے پہلا روزان صبح آٹھ بجے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سب سے پہلے نیوزیٹ انڈیا اپنے درشکوں کو بتائے گا کہ سب سے پہلے کونسی پارٹی کا دب دبا نتیجوں میں بدلتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور سیدھی تصویریں دیکھیں جس طریقے سے مانا ہم نے آپ کو دکھائی اب چلتے ہیں اپنے سیوگی یتیندر کے پاس جو دلی بی جے پی دفتر میں موجود ہے یتیندر وہاں کیا تصویریں نتاؤں کا آنا شروع ہوا دیکھیں بلکل دھیرے دھیرے کر کے نتاؤں کو آنا شروع ہو گیا بھی ایک دو تین نیتا یہاں پر پہنچے لیکن میں آپ کو دلی بی جے پی کا ماحول دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بی جے پی آفیس ایک طرح سے تھوڑا بات تیار کیا گیا حالانکہ یہ تیاری چناؤں کے سمیہ جو تیاریاں تھی اس سمیہ کی تیاریاں ہے کوئی وشیش پرابند آج اس بار نہیں کی گئی کیونکہ کئی نا کہیں exit پول جس طرح سے آئے ہیں تو اس حساب سے بی جے پی کے کارے کرتا ہوں تھوڑی مایوسی ہے لیکن جو نیتا ہے وہ لگاتار دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیت ان کی ہوگی کیونکہ جو انہوں نے کام کیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ جو سیوہ انہوں نے کیا ہے پرچار ان کے کھوکلے نہیں ہے تو اس پر دلی کی جنتہ بشواس کرے گی اور جو ڈیڑھ دشک سے ان کا جو راج چلا آ رہا ہے ایم سی ڈی پر وہ لگاتار برقرار رہے گا اور یہ آپ کو ایک ماحول میں پورے بی جے پی آفیس کا جو ڈیلی بی جے پی آفیس ہے وہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں حالانکہ ابھی تک زیادہ نیتا پہنچے نہیں ہیں لیکن جو بھی پہنچے ہیں میں ان سے بات کراؤں گا اور بی جے پی کے نالے کا کتنا دھراتل پر اثر ہوا یتے اندرے وہ تو رجھانوں کے آنے کے ساتھ ہی سمجھ میں آ جائے گا لیکن رکھ ہم روی کا بھی کر لیں گے روی آپ کانگریس آفیس کے باہر موجود ہے کس طرح کی حل چل ہے وہاں دیکھیں جس طریقے سے ایکزٹ پول آئے ہیں انسی طریقے سے الگ الگ پارٹیوں کی تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں سب سے ادا تیاری اگر آمادی پارٹی میں ہے کیونکہ ایکزٹ پول میں آمادی پارٹی جتی نظر آ رہی ہے بی جے پی میں سیکنڈ پوزیشن میں دکھ رہا ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی کم تیاری ہے لیکن کانگریس کی ستھی ایک بار میں آپ کو دکھایا ہوں کہ یہاں پر گیٹ ابھی بند ہے مین گیٹ بند ہے اور اندر کی بھی تصویریں تھوڑا سا میں درشکوں کو دکھایا ہوں جو پورے دن سب سے سٹیک نتیجے دیکھنا کو ملیں گے اس ایم سیڈی چناؤ کو لے کر اندر کی بھی تصویریں کوئی بھی کرمچاری اور کوئی بھی نیتا بھی نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کہ پوری طریقے سے سنناٹا پسرا ہوا دو جر سترہ میں بھلے ہی کانگریس کی تیس سٹی آئے تھی 48 سٹی آم آدھی پارٹی سیکنڈ پوزیشن پہ تھی اور فرش پوزیشن پہ بیجے پی تھی یعنی کہ تین بار سے ستاب بیجے پی کی ہے ایم سیڈی میں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بار کیا نتیجے بلکل الگ ہوں گے اور آم آدھی پارٹی لگاتار جو کوشش کر رہی ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار جس طریقے سے بیجے پی کا نارا رہتا ہے تو کیا گو سٹیک آم آدھی پارٹی بیٹھے گا تھوڑی دیر کے بعد نتیجے جب آنے شروع ہو جائیں گے یعنی کہ اگلے دو گھنٹے میں بہت کچھ تصویر صاف نظار آنے لگے گی ٹھیک ہے روی یہ بات آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ایسے میں لگاتار کانگریس کی اور سے جدو جہد اس بات کی جاتی رہی ہے کہ جراندھار تلاشا جائے جنتہ کے بیچ پہنچا جائے حالانکہ وہ بہت سفل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی لیکن جعوید ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہے جعوید آم آدھی پارٹی کے باہر آپ ہیں اور ہمیں تصویریں دکھا رہے تھے کس طریقے سے آم آدھی پارٹی کے جو جھنڈا ہے اس کا جو سمبل ہے اس کے رنگ میں وہاں پر گھبارے لگائے گئے ہیں اور سجایا گیا ہے دیکھئے آم آدھی پارٹی کے بھیتر ہماری موجودگی ہے اور ہم الگ الگ جگہوں سے تیاریاں دکھا رہے ہیں اب ہم آپ کو وہ تیاری دکھاتے ہیں جہاں سے اگر ارون کجریوال اور آم آدھی پارٹی کے جس نتیجوں کی وہ امید کر رہے ہیں ویسے نتیجہ آتے ہیں تو کس طرح کی تیاریاں دیکھئے یہاں پر ہمیشہ کی طرح جب آم آدھی پارٹی جیتی ہے تو ارون کجریوال اسی جگہ پر آ کر وہ سمبودھن کرتے ہیں اور دیکھئے پورا جو آم آدھی پارٹی کی دفتر کا پرمیسز ہے اس کو آپ دیکھیں گے آم آدھی پارٹی کے جھنڈوں کے جو کلر ہیں ان کے بلون لگائے گئے ہیں جھنڈے لگائے گئے ہیں میڈیا یہاں پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے یہاں سے وہ لائیو کوریج ارون کجریوال جب بولیں گے تو وہ سنائی دے گی تو یہ تیاریاں آم آدھی پارٹی کے دفتر میں چل رہی ہیں اب یتیندر کے پاس چلتے ہیں وہ کیا تصویریں ہمیں دکھائیں گے یہ تیندر دیکھئے بلکل دلی بی جے پی آفیس میں ابھی پردیش کے پروکتہ حریش کھرانا ہے ان سے ہم باتشیت کریں گے کیونکہ جس طرح سے ایکزٹ پول نے رجان دیئے اس سے کہیں نہ کہیں ایک اسمنجز کی استثیتی بی جے پی کے لئے پیدا ہوگی ہے کیونکہ 15 سال ایک لمبا سمیں ہوتا ہے دلی کی جو چھوٹی سرکار کہی جاتی ہے مصدی پر بی جے پی کا قبضہ رہا ہے تو ایسے میں جو ایکزٹ پول آئے ہیں ان پر ان پر ان پر بی جے پی کا کیا کہنا ہے ہمارے ساتھ دلی بی جے پی کے پردیش پروکتہ حریش کھرانا جی حریش جی ایکزٹ پول جس طرح سے آئے ہیں کیا اتفاق رکھتے ہیں آپ ان سے دیکھیں آپ بھی چناؤو بہت سارے کور کی ہیں میں نے بہت سارے چناؤ کور کی ہیں ہمیشہ جو چناؤ پندیت کہتے ہیں اور جو ایکزٹ پول کہتے ہیں کہ پلس مائنس چار پانچ پرشن کا ادھر ادھر ہوتا ہے ہر بچہ ہوتا ہے دلی کا چناؤ بہت چھوٹا چناؤ ہے یہاں پہ چار پانچ سو ووٹ ادھر یا ادھر ہونا اس ڈسائنڈنگ فیکٹر آج جو پلس دکھا رہے ہیں آم آم آنی پارٹی کی طرف جو پلس دکھا رہے ہیں چار سو پانچ سو ووٹوں کا چار پرشن یا پانچ پرشن کا جو گیاب دکھا رہے ہو ہوتا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ پلس مائنس ہوگا تو اگر ادھر ہو گیا مجھے یاد ہے پچھلا چناؤ بھی آپ نے بھی کور کیا تھا بجی بی کو پچھا سیٹ دے رہے تھے آج پچھلی بھی تو ٹھوٹھڑ میجورٹی آئی تھی ہم بھارتی جندہ بھارتی آج بھی کانفیڈنٹ ہے ابھی تین ہنٹے کے بعد سب کو شامیہ آگیا بجی بی کے جو انٹرنل سروے تھا اپنے آپ کو دے رہے ہو انٹرنل سروے آپ کو آپ نے کب سے ہو گیا انٹرنل سروے تو انٹرنل سروے کا مطل یہی پترکارتا ہے نا آپ جو مردی کہہ رہے بھارتی جندہ بھارتی کا انٹرنل سروے میں آپ کو بڑے ذمیباری سے کہہ رہا ہوں کہ دلی کا اگلی میر ہمارا انٹرنل سروے بھارتی جندہ بھارتی کا میر بنانے جا رہا یہ نشید رکھی آپ نشید کرے لیکن جو لڈووں کے آرڈر دیے جاتے تھے اس سال کہیں آپ نے بیجے پی آفیس کارے کرتا نہیں ہے کوئی سپیشل تیاری یہاں پر نہیں دکھائی سات بجے ہیں سر ایک دن پہلے دیتی ہے چندہ آمد کریے سب کچھ یہاں ہوگا چندہ آمد کریے گا چاہر سو پانچ سو ووٹ ادھر یا ادھر ہونا بھاری پڑا ہے سر میں یہاں پہ اپڑکشن اٹھاتا ہوں آپ یاد کریے کھوڑے کا مددے سے انہوں نے بہت بڑی شروعات کی تھی یاد کریے گئے تھے لیکن چناؤں بیچ پہ آتے آتے چناؤں کا کھوڑا مددہ نہیں تھا آر ڈیو مددہ آ گیا تھا اگر آر ڈیو اتنا بڑا مددہ ہوتا تو آپ نے اپنے گارنٹی پہ کیوں نہیں ڈالا تھا اس لیے لوگوں نے چناؤں کے اندر کھوڑے کا مددے کو ایکسٹ نہیں کیا تھا کیونکہ معلوم تھا بھارتی جندہ پارٹی پچیس سو چھبیس سو ٹپرز کے مادر سے کھوڑا اٹھا رہی ہے اور کھوڑا کے اندر بھارتی جندہ پارٹی نے بہت بڑا کام کرتے ہوئے دکھائے جب سب لوگ گھروں کے اندر تھے بھارتی جندہ پارٹی کے کارے کرتے نسیڈی کھوڑا اٹھا رہی تھی چھوڑی سرکار پر کبجہ برقرار رہے گا بھارتی جندہ پارٹی تین گھنٹے پر سب کچھ سامنے آئے گا بھارتی جندہ پارٹی وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی EVM پر دوشنی ڈالتی ہیں ہمیں جو بھی ہوگا بھارتی جندہ پارٹی کو ماننے ہوگا سر جھکا کہ ہم اس کو پرنام کریں گے جو بھی ڈیسیجن ہوگا لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں بھارتی جندہ پارٹی کانفیڈنٹ ہے کہ دلی کا میرہ بھارتی جندہ پارٹی کا ہوگا چلی دیکھیں آپ سن سکتے ہیں حریش خورانہ صاف طور پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ایکزٹ پول ہے اس میں چار سے پانچ پرشنٹ کا جو ڈیفرینٹ رہے گا وہ کدھر بھی جا سکتا ہے اور ایسے میں اپنی جیت کے پرتی آشمست ہیں اور وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میر جو بھی ہوگا وہ بی جے پی کی طرف سے ہی ہوگا جی یتیندر ہم آپ کے پاس لوٹیں گے لیکن جب آپ بات کر رہے تھے تو اس طریقے سے باتوں کا خیال بھی آ رہا تھا کہ دو ہزار پندرہ میں ایکزٹ پول کے رجان کے کورڈنگ بی جے پی دفتر میں پٹاکے بھی پھوٹ گئے اور لڈو بھی باتے گئے لیکن پڑنام کیا رہا یہ سب کو معلوم ہے اور تب سے بی جے پی ہی نہیں تباہ پارٹیاں سنبھل کر چلتی ہے اور تھوڑا انتظار کرتی ہے کہ پہلے چناؤ پر نام آ جائے اس کے بعد ہم لڈو باتیں گے پٹاکے پھوڑیں گے اب جو تصویر آمادوی پارٹی کے لیے بندی ہے جو اسٹراتیجی آمادوی پارٹی نے تیار کی ہے کیا وہی سچ ہے یا تھوڑا انتظار ہمیں کرنا ہوگا میں ماناو کرو کروں گی ماناو ہم نے دلی کو اچھے سے دیکھا اور سمجھا ایم سیڈی چناؤ کے دوران لیکن اس بیچ کیا ہم یہ کہنے کی ستھی میں ہیں کہ الگ راجیوں کے چناؤ اور ایم سیڈی چناؤ یا دلی کی راجنیتی ایک الگ طریقے سے چلتی ہے اور یہاں الگ سٹراتیجی اپنا نہیں ہوگی تب ہی دلی کی جلدہ کا دل جیتا جا سکتا ہے یا ہر پارٹی کے لیے باتیں لگو ہوتی ہیں میں یہی سوال لے کر پریانکہ کے پاس جاتی ہوں پریانکہ ایک سوال ہم سب کے ذہن میں آ رہا ہے اگر میں صرف ایکزز پول پر دھیان دوں اور اس کو کینڈر میں رکھوں کہ کیا دلی کی سیاست جو ہے دلی کی راجنیتی جو ہے چاہے وہ ویدھان سمہ چناؤ کھولے کر ہو یا پھر ایم سیڈی کھولے کر یہاں پاٹیاں الگ طریقے سے اگر دلی کی جلدہ کا دل نہ جیتے تو شاید چناؤ پر نام کچھ اور ہوگا جی بالکل لیکن سب سے پہلے تو دیکھیں تصویرے دیما میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایلیکشن کامیشن ایم سیڈی بھون کا خاص روم جو تیار کیا گیا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں سٹیک نتیجوں کی بھروسے کی تو کس طریقے سے تمام سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز ایٹ ان انڈیا یہاں پر چل رہا ہے سب کو مالو ہے کہ سب سے تیز سب سے پہلے اور سب سے سٹیک نتیجے یہاں پر آنے والے اب بات کہ دلی میں جب چناؤ ہوتے ہیں وہاں پر مدے الگ ہو جاتے دیکھیں ریما یہ کافی ہائپر لوکل چناؤ تھا ایسا چناؤ جو لوکل ایشیوز پر لڑا جاتا ہے لیکن اس پر اگر آپ دیکھیں گے نہ ارون کیجریوان نے نہ بی جے پی نے کوئی قصر اسے راشتری چناؤ سے کم کی طرح اس کو آکا نہیں گیا ہے ایسے میں وہ تمام مدے کیونکہ یہ چناؤ تو بیسک مدے کا تھا کودے کا تھا ساف سفائی کا تھا mcd schools کا تھا لیکن جس طریقے سے پرچار پرسار اس پورے الیکشن کے دوران ہوا تو لگا ہی نہیں کہ یہ سامان یہ نکائے کا چناؤ ہے لیکن جس طریقے سے ہم ایکزٹ پول کے بات کریں تو یہاں پر کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو دھیان میں رکھنا ہوگا جن میں پہلی چیز یہ کہ 50% کے لگ بھگ ووٹنگ ہوئی ہے اور ایسے میں انٹی انکمبنسی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں انٹی انکمبنسی میں ہمیشہ ووٹنگ زیادہ ہوتی ہے لیکن پچھلی بار 54% کی ووٹنگ تھی اس بار محض 50% ہوئی ہے ایک بڑا فیکٹر رہا ریما اس بار کافی زیادہ لوگوں نے شکایت کی کہ ان کا ووٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے یہ تمام طریقے کے فیکٹرز ہیں جو اس چناؤ کو پرابہت کر سکتے ہیں حالانکہ 50% ووٹنگ ہوئی ہے کس طرف کے ووٹ پڑے ہیں یہ تھوڑی دیر میں اب شروع ہو جائے گا لیکن اب چلتے ہیں اپنے سہیوگی جعوید کے پاس جو اس وقت عام آدمی پارٹی دفتر میں ہیں جعوید کیا تصویریں دیکھیں عام آدمی پارٹی کے دفتر کی ہر جگہ سے ہم تصویریں دکھا رہے ہیں اب ہم عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر آ گئے ہیں یہاں پر بھی تیاریاں زوروں سے چل رہی ہیں جو ایک دفتر ہے پارٹی کا وہ عام آدمی پارٹی ہے جہاں سب سے زیادہ رونک دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ان کی امید ایکزٹ پول سے ہیں دیکھیں یہاں پر سکرین لگانے کی تیاری کی جاری ہے اور اگر عام آدمی پارٹی کے باہر سے دفتر کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر خوب جو سجاوٹ ہے وہ نظر آئے گی اور دیکھیں میں ایک اور تصویر دکھانا چاہوں گا جو عام آدمی پارٹی نے پوری طرح سے جو کیمپین اروند کیجریوال برانڈ اروند کیجریوال کو سامنے رکھ کر رکھی وہ یہ ہے کیجریوال کی سرکار کیجریوال کا پارشد آج یہ تیہ ہو جائے گا کہ کیا دلی میں کیجریوال کے پارشد ہوں گے کیونکہ یہی نعرہ عام آدمی پارٹی نے دیا تھا کہ جب دلی میں سرکار اروند کیجریوال کی ہے تو ایم سی ڈی میں بھی اس بار کیجریوال ہو اندر اگر دیکھیں تو ایک نئے نعرے کی تیاری کی گئی ہے اگر جیسے ایکزٹ پول کہہ رہا ہے اگر وہ نتیجوں میں تبدیل ہوتا ہے تو نعرہ یہ دیا گیا ہے کہ اچھے ہوں گے پانچ سال ایم سی ڈی میں بھی کیجریوال تو پوری تیاریہ عام آدمی پارٹی کے دفتر پر دکھائی دے رہی ہیں سب سے زیادہ رونک اگر تینوں پارٹیوں میں ہم کہیں تو عام آدمی پارٹی ہی ہے اور دیکھیں ذرا اندر سے تصویر دیکھیں کتنی زیادہ چہل پہل آپ کو عام آدمی پارٹی دفتر میں صبح صبح نظر آئے گی کیونکہ یہاں پر اب تھوڑی دیر بعد جب سے نتیجہ آنے شروع ہوں گے اور رجان آئیں گے یہاں پر نیتاؤں کا آنا جانا شروع ہوگا جو جیتیں گے کینڈیڈیٹس وہ اپنے سمرتھکوں کے ساتھ آئیں گے تو یہاں پر پوری تیاریاں اس کی کی گئی ہیں یہاں جو نیتا آئیں گے ان کے لئے تیاریاں کی گئی ہیں اس کے علاوہ جو یہ دیکھیں اوپر آپ دیکھیں گے پارٹی مکھالے کے اوپر ایک ٹیرس پر جو بنایا گیا ہے جہاں اروند کے جیوال سمبودھت کریں گے وہ بھی پوری طرح سے تیار کر دیا گیا ہے تو پوری تیاریاں یہاں آمازی پارٹی دفتر پر کی گئی ہیں اب اپنی صحیح گیاں انکیتہ کے پاس چلتے ہیں وہ کیا تصویریں ہمیں دکھائیں گے انکیتہ بلکل جاوید جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے تیاریوں کے بارے میں رونکوں کے بارے میں ہم بی جے پی آفیس میں ہیں موجود اس وقت لیکن درون کے یہاں پر کم ہے میس تیرہ سے چودہ میٹ کا وقت بچا ہوں اور ایسے میں رجحان آنے شروع ہو جائیں گے حالکہ بی جے پی لگتار اس بات کا دعویٰ کرتی رہی ہے کہ جو ایکزٹ پولز کے نتیجے ہیں وہ پلٹیں گے لیکن ان کی تیاریوں کی بات کر لیتے ہیں دراصل یہ دیکھیں یہ میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے یہاں پر بی جے پی دفتر کے اندر ہی اور یہاں پر الیکشنز کے دوران میڈیا سے باتشیت کرنے کے لیے یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں باقاعدہ انتظامات کیے گئے ہیں اور اگر بی جے پی جیتی ہے تو بھی یہی سے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا جائے گا اور اگر بی جے پی کے مطابق ان کے فیور میں نتیجے نہیں آتے ہیں تو یہی سے اس کو سوکارت تو دیا جائے گا دیکھیں لگتار بی جے پی یہ کہتی رہی ہے کہ نتیجے چاہے جو بھی ہو آپ نے ابھی حریش خورانہ صاحب کو بھی سنا جو کہ بی جے پی سے آتے ہیں نیتا انہوں نے بھی صاف صاف یہ کہا ہے کہ حالکہ انہیں وشواہت ہے اس بات کا کہ وہ جیتیں گے لیکن جنتا کا جو بھی جناہ دیش ہوگا اسے سوکار کیا جائے گا اور یہی خاص بات ہے بی جے پی کی بھی کہ بی جے پی ہمیشہ الیکشن موڈ میں لڑتی ہے دیکھیں کس طریقے سے لگاتار تمام بڑھ نیتا ہوں چاہے مکھے منتری ہو یا پھر پردیش پردہ دکاری رہے ہو وہ الیکشن موڈ میں زمین پر اترے اور لگاتار انہوں نے چناؤ پرچار کیا لیکن اگر خدا نہ خاص تھا بی جے پی کے فیور میں ووٹ نہیں آتے ہیں جناہ دیش نہیں آتا ہے تو بھی بی جے پی نراش نہی ہوتی ہے اور یہ پوستر ہم نے شاہ کی تصویر لگی ہوئی اور یہاں پر لکھا ہے کہ ویجے سے ہم اہنکاری نہیں ہوتے اور پراجے سے ہم نراش نہیں ہوتے جاوید یہی خاص بات ہے بی جے پی کی بی جے پی ہمیشہ الیکشن موڈ میں رہتی ہے اور کیونکہ اب کی بار محض پچاس پتشت ہی ووٹنگ ہوئی ہے یعنی کہ 73 لاکھ ووٹرز نے اپنا مت کاسٹ کیا ہے ڈلی کیا کچھ قسمت رہنے والی ہے کس طریقے سے سرکار آئے گی اس پر ڈیسیزن آج ہو جائے گا آپ سے کچھ وقت کا انتظار ہے لیکن ریوہ ہماری ساتھ لگتار موجود ہے ریوہ سیاسی سمی کرنوں کو آپ بہت اچھے سے سمجھتی ہیں ایسے میں ہمیں تصویریں دکھائیے اور بتائیے کہ اگر ارون کی سرکار آتی ہے تو کس طرح کا مائنسٹ جنتہ کر رہا ہوگا کہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ان کے فیور میں دیکھیں میں پھر سے اپنے درشکوں کو یہ بتانے جارہوں کہ پر نام کیا ہوگا اس کے لئے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا ابھی جو ہم بات کریں وہ ایکزٹ پول کے جانوں کی طور پر بات کریں میں آمدنی پارٹی کے دفتر میں ہوں اس دفتر میں جہاں سرون کے جیروابال نے کی سٹراتیجی تیار کی سٹراتیجی یہ تیار کی کہ ہماری سرکار یہاں تو ہے لیکن ہم ایم سی ڈی میں لوگوں کا بھروسہ کیوں نہیں جیت پا رہے ہیں اس بھروسے کو جیتنے کے لئے انہوں نے دلی کے ہر تبکے کے ہر تبکے کے لوگوں میں یہ ان کے ذہن میں بھرا کہ جہاں جہاں پہ کام نہیں ہو پا رہا ہے چاہے وہ صاف سمائی کا مددہ ہو کسی کی ساللی کا مددہ ہو یہ جو بھی چھوٹی چھوٹی سی بات تے رہے یہ ہم اس لئے کمکلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری سرکار ایم سی ڈی میں نہیں ہے جس کو ہم شہروں کی سرکار جس کو ہم گاؤں کی سرکار کہتے ہیں جس کو ہم چھوٹی سرکار کہتے ہیں وہاں پہ ہماری مضبوطی نہیں ہے جب یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آیا تو آج کار ایک کونسپٹ بھی چلنا جس کو بی جے پہ بھی اکسیار کرتی ہے وہ کہتی ہے کی دول انچن کی سرکار وہی کونسپٹ ہم آدمی پارٹی کے دفتر میں یہاں پہ بیٹھ کر ونکے جبال نے بھی کہا کہ ہمیں بھی دول انچن کی سرکار چاہیے ہمیں بھی آپ کا دوہرہ بروسہ چاہیے تب جا کر ہم اس طریقے سے قدم اٹھائیں گے اور ہم کام کریں گے کیا دلی کے پبلک نے یہی من بنا ہے کیا یہی سچائی ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑا انتصار کرنا ہوگا لیکن میں روی کے پاس جاؤں گی روی کانگریس دفتر میں روی ہوا دراصل اس چنان میں کانگریس پارٹی کے لئے یہ کہ انہوں نے دلی کی شلکہ شیلہ دکشت کو یاد کیا اور کہا کہ ہم شیلہ دکشت والی دلی دیں گے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے کہ کانگریس دفتر پر جھاڑو چل رہا ہے بلکل جھاڑو تو ضرور چل رہا ہے ریما سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کینڈر میں بی جے پی کی سرکار ہے دلی میں آمادی پارٹی کی سرکار اور ایم سیڈی میں بی جے پی کی سرکار ہے پچھلے پندرہ سال سے تو ایسے میں جنتہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کانگریس نے ضرور کیا ہے کہ دونوں ہی پارٹیوں کی یہاں پر بلکل سنناٹا پیسرا ہوگا اور جو مین گیٹ ہے وہ بھی ابھی بند ہے کوئی بھی نیتا نہیں ہے کوئی کرمچاری نہیں ہے اور جو مینی سرکار ایم سیڈی کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو کام ہے اس کا بٹوارہ بلکل الگ ہے دوسرے آج جوں سے بلکل الگ ہے اور بہت زیادہ پاورفول ایم سیڈی ہوتی ہے یعنی کہ ڈلی کی نگر نگم اس کے پاس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں کیجریوال کی سرکار اور آم آدھی پارٹی یہی جانتہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بجٹ آتا ہے ڈلی کو وہ کیندر سے آتا ہے اور کیندر سے آتا ہے اور ایم سیڈی کو آتا ہے وہ دلی سرکار کی ذریعہ آتا ہے تو یعنی کہ اگر ایم سیڈی میں اور دلی سرکار میں بھی آم آدھی پارٹی کی سرکار ہوتی ہے تو دلی کا وکاس بہت اچھے طریقے سے ہوگا تو یہی سمجھانے کی کوشش آم آدھی پارٹی نے لگاتار کی ہے بی جے پی کی ستہ ہوتی ہے بی جے پی کا میئر بنتا ہے یا آم آدھی پارٹی کا میئر بنتا ہے یا کانگرس کچھ کمال دکھاتی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا دیکھیں ابھی یہاں پر ایک زیادہ حل چل دکھائی نہیں دے گی کیونکہ ابھی جو کاؤنٹنگ ہے اسے شروع ہونے میں تھوڑا سمجھ اور جب کیونکہ ایک بڑا ریجن ہے کی کبھی اس کے جو رجحان آئے ہیں اس سے کئی بی جے پی کارے کرتا ہوں میں مایوس ہی ہے لیکن جو بی جے پی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہاں پر دیرے دیرے حل چل لگاتار بڑھ رہی ہے اور ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو جو رجحان ہے کیا اس سے لگنی رہا کہ کہیں مایوسی جرور چھا رہی ہے دیکھیں بھارتی جندہ پارٹی کا ایک ایک کارے کرتا اشواش تھے اور ریزلٹ ہمارے فیور میں آ رہا ہے ایم سی ڈی میں چوتھی بار بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنا رہی ہے کہیں کوئی مایوسی نہیں ہے کون سا تبکہ کس کے ساتھ گیا ہے یہ دو گھنٹے میں آپ کے سامنے دیرے دیرے آ جائے گا اور دو بجے تک کلیر آ جائے گا مجھے یقین ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا ہونے کے ناتے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنا رہی ہے دیکھے پہلے ان کے انٹرنل سروے آ رہے تھے اس میں بتا رہے تھے ان کی 230 200 سیٹے آ رہی ہیں پھر exit پول آگے چلو exit پول آدمی ہیں تو کچھ بھی کر سکتے بینہ ان کا کسی سٹیٹ میں MLA بھی نہیں ہوتا وہ CM کی گوشنا کر دیتے ہیں اور وہ بینہ سپورٹس یونیورسٹی کے چانسلر گوشنز کر دیتے کتنی سیٹ ہے BJP ان کا جو رجان جس طرح آ رہے ہیں وہ تو کہانی کچھ اور بیان کر رہے ہیں لیکن اصلی کہانی شروع ہوگی اب سے کچھ دیر کے بعد جب سچ یعنی کہ جو ووٹروں کی طاقت ہے وہ کھل کر ان کے مت پیٹی سے کھل کر سامنے کیونکہ ہماری سائیوگی لگاتار پریانکہ الیکشن کمیشن کے باہر سے موجود ہیں اور آپ کو ٹکنیک لیٹیز بتانے کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے الیکشن کے رزل آئیں گے بھی یہاں پر کیا جا رہا اور تصویر میں ایک بار پھر آپ کو دکھاؤ کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن پر بھی کس ایک چانل کی بات کی گئی ہے پورا سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر بڑی بڑی دو سکرین لگائی گئی ہے جہاں پر وارڈ بائی وارڈ نتیجے جو یہاں سے لگاتار تصویر ہم آپ دکھاتے رہیں گے لگاتار یہاں لوگوں کا بھی آنا بنا ہوا ہے اور یہی سے سب سے پہلے سب سے تیز اور سب سے سٹھیک نتیجے آپ تک پہنچائیں جی بلکل پریانکہ لیکن اس وقت ہم بی جی پی آفیس موجود ہیں اور تصویر آپ صاف مانتے اور ہار ماننے کے بعد دوبارہ موڈ پر لگ جاتے ہیں تصویر دیکھیں کس طریقے سے جس طرح کی امید کی جا رہی تھی یہاں پر جمع بڑے کی وہ لگ نہیں رہی جس کا صاف مطلب یہ ہے بی جی پی میں کہیں نہ کہیں مایوسی ضرور ہے حالا اندر سے ایک confidence دکھانی کوئیش کی جاری کہ ہم انتظار کریں اور جو نتیجے exit پول کے آئے ہیں یہ پلٹیں گے ضرور اس کے ساتھ ہمارے تمام سہیوگی ہمارے ساتھ بنے ریما آم آدمی پارٹی کے باہر آپ موجود ہیں تصویریں ہمیں دکھائیے کہ جشن کی تیاریہ ہیں بہا دیکھیں میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکی ہوں بہت سنبھل سنبھل کر پارٹی چل دیئے بھلے ہی exit پول میں آم آدمی پارٹی کو بڑھ دکھ رہا ہو لیکن آم آدمی پارٹی دفتر میں بلون پوشٹر لگ جیت کے لیکن کوئی کاری کرتا یہاں پہ موجود نہیں کوئی جشن کی اس طریقے سے ہم تیاری نہیں دیکھ جس پورا شارٹ میڈیا کرمی کبریج کرے اس کو لے جیمی جو کیمی ہوتے ہیں بڑے بڑے کیمی لگ چکے ہیں یعنی بہت ہائی ٹھیک طریقے سے آم آدمی پارٹی پبلک میں آپ رکھتی ہے اور وہ ہائی ٹھیک طریقہ آج مجھے آم آدمی پارٹی دفتر میں محسوس بھی ہو رہا ہے لیکن یہ چناؤ کتنا دلچسپ ہو چکا ہے اب سے پہلے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ امسی تصویریں آپ کے ذریعے ہم محسوس کر پارے لیکن یہاں بھی بہت تک اس طریقے سے تیاری نہیں لیکن اتنی تیاری ضرور ہے جس سے کسی کو نراشا ہاتھ نہ لگے اب میڈیا کرمیوں کی چاہل قدمی بہت زیادہ ہے اور جیسا میں بہت نے ایسی ہوگی کشور کا روک کروں گی کشور اس وقت آپ کو بڑے پیمانے پر ڈیٹیل خبر آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اب کچھ ہی در میں چناؤ پر نام نکل شروع ہو جائے کشور جی ریما سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ نیوز ایڈ انڈیا پہلی بار ریزلٹ جو ہیں وہ ریزلٹ سینٹر سا ہی پیش کرا جی یہ ریزلٹ سینٹر ہے یہ ساری جو کاؤنٹنگ ہونے کے بعد یہ ہی سے آنکڑنس ہونے ہیں ریزلٹ اور یہ ہم آپ کو سیدھے لائیو ریزلٹ دکھانے والے ہیں آٹھ مل سکتا آپ کو کسی سکرین پر کیونکہ یہ پر نیوز 18 انڈیا موجود ہے ہمارے ساتھ انکیتہ بی جے پی آفیس سے موجود ہیں ہمارے ساتھ ریما موجود ہیں آم آدمی پارٹی آفیس سے یتیندر موجود ہیں بی جے پی آفیس سے ریوی سنگھ ہمارے ساتھ کاؤنگریس دیتے رہیں گے 42 کاؤنٹنگ سنٹر ہیں 200 وارڈ ہیں 42 کاؤنٹنگ سنٹر ہیں وہ 42 کاؤنٹنگ سنٹر سے جو سیدھا یہاں ریزلٹ سنٹر میں آئے گی اور ریزلٹ سنٹر سے لائیو آپ تک نیوز 18 انڈیا کی سکرین تک پہنچے گی یاد رکھی آپ یاد رکھی کاؤنگریس اور عام آدمی پارٹی کی لڑائی ہے جو ابھی تک کے اگزیٹ پول وغیر آئے ان میں عام آدمی پارٹی MCD میں آگے دکھائی گئی BJP ہیمانچل اور گجرات میں آگے دکھائی گئی یعنی عام آدمی پارٹی کا سب کچھ یہاں پر دلی میں دعوی لگا ہو ہے MCD کے چناو میں کیونکہ یہاں جیت کی عام آدمی پارٹی پوری امید کر رہی ہے لیکن BJP کا ساپ دعوی ہے کہ نئی دھائی سو میں جو میجوریٹی ہرام سے BJP کر لے گی تو یہی لڑائی آج دیکھنی ہے یہی کاؤنٹنگ آج دیکھنی ہے سیدھا دیکھنی آپ سیدھا آپ کے سکرین پر پہنچے گی نیوز 18 انڈیا کی چلتے آنگیتہ کے پاس